سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے فلسفہ ہے ایک مقصد حیات ہے روزے کی امیت کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ اسلام کی عمارت جن پانچ ستونوں پر کھڑی ہے اس میں تیسرا نمبر روزے کا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ روزے ایمان والوں پر کیوں فرض کیے گئے روزے کی فرضیت کے حوالے سے فرمان باری تعالیٰ ہے اے ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پرہیزگار کون ہوتا ہے وہ جس کے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اب اس نظر سے دیکھیں تو روزہ تو ایک بقاعدہ ٹریننگ ہے گناہوں سے بچنے کی نیکیاں کرنے کی اپنے نفس کو پاک کرنے کی دوسروں کے دکھ درد کا احساس کرنے کی اور جو روزہ رکھتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اس حوالے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے اور تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ فہش کلامی نہ کرے اور نہ جھگڑا کرے اور اگر اس روزے دار کو کو گالی دے یا پھر اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں کتنی خوبصورت بات کتنے اقلاقی سماجی معاشرتی مسائل کا حل ہے اس حدیث میں کچھ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں اور روزے کے جو عداب ہیں وہ نہیں بجالاتے روزہ آپ دکھاوے اور محض لوگوں سے شرمنگی سے بچنے کے لئے رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اب ناظرین ہمیں اپنے آپ پر گوھر کرنا چاہیے کہ ہم کین لوگوں میں شامل ہیں وہ جو روزے کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں دوسروں کی دلزاری سے بچتے ہیں یا پھر ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے جو صرف بھوک کے پیاسے رہتے ہیں اچھا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت روزوں کو صرف ایک رسم کی طور پہ لیتی ہے گناہوں سے گالم گلوت سے گیبت چگلی دوسروں کی دلزاری سے بچنے کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہے اور اسی لئے رمضان و مبارک میں آپ کو سڑکوں پر اکثر لڑائی جھگڑے دکھائی دیتے ہوں گے زخیرہ اندوزی کی خبریں سننے کو ملتی ہیں روزہ تو برداشت کا درست دیتا ہے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو لیکن ہم ہائپر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا الزام روزے پر لگا دے روزہ بھوک لگی ہوئی ہے اس لئے ہائپر ہو گئے یہ کیا جیب سی منطق پیش کی جاتی ہے کہ بہت افسوس ناکہ بڑی بری بات ہے مجھے بھی رمضان و مبارک میں ایک ایسے واقعہ کا سامنا کرنا پڑا اور میں یہ آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور آپ میں سے بہت سا لوگ اس طرح کی واقعات سے گزر چکی ہوں گے ایک تصویر ہوگی زرہ پروڈیوسر صاحب چلائیے گا اگر تصویر ریڈی ہے یہ زرہ دیکھئے گا زرہ میں آپ کو بتاؤں گے ہوا کیا تھا میں ڈاکٹر کے کلینک سے نکل کر باہر آئی تھی تو باہر یہ ایک گاڑی کھڑی تھی جو کہ بالکل سڑک کے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ پارکنگ کی کتنی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس سائیڈ پہ بھی اور وہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ بھی لیکن ایک گاڑی والا بیٹ سڑک کے یہاں کھڑا تھا اور اس گاڑی والے کو میں نے ہون دیا اور بہت بار دیا اور ان صاحب نے گاڑی نہیں ہٹائی سائیڈ پہ بھی نہیں کی پھر مجھے اتر کر جانا پڑا اور جب میں گئی تو میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے انتہائی بتمیزی کے ساتھ مجھ سے بات کی میں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور شاید وہ مجھے نہیں پہچان پائے تھا اور میں نے خود بھی تعریف کروانا مناسب نہیں سمجھا میں نے صرف ان کو سمجھایا کہ آپ گاڑی سائٹ پہ کر لیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا پہلے جواب یہ دیا اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی بحث کی کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو پریشان کرنا اور روزے سے آپ یہ سیکھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہ جائیں آپ تھانے میں چلی جائیں جاں مجھ پہ پرچا ہمارا مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا نہیں ہے میں صاحب کو جانتی بھی نہیں تھی لیکن ایسے بہت سے سائبان سڑکوں پر ہوں گے اور اس طرح کے بہت سے واقعات سے آپ بھی گزرے ہوں گے جہاں پر لوگ اپنی غلطی ماننے کے بجائے بتمیزی کرتے ہیں اور یہ نظارے صرف آپ کو سڑکوں پر نہیں ملیں گے اب تو جو ہمارے بچے بچیاں ہیں نوجوان ہیں ان کا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزرتے اور وہاں پر حالات بہت ہی خراب ہے اب اس حوالے سے میرے خیال سے وہ پیرنٹس ہیں والدین ہیں ان کی بڑی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھیں کہ ان کے بچے کر کیا رہے ہیں اور والدین کو میرے خیال سے بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ مطاعت رہنے کی ضرورت ہے ان کے ذمہ داری ہے کہ اس بات سے باخبر ہوں کہ سوشل میڈیا پر آخر ان کے بچے دیکھ کیا رہے ہیں کیا شیئر کرتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر کوئی آپ کو پتہ ہے سینسشپ نہیں ہے کون کس سے کیا بات کر رہے ہیں کیا شیئر کر رہے ہیں بندی نہیں ہے اور اس سے پہلے رمضان و مباری کے حوالے سے بات کر رہی تھی رمضان و مباری کی مقدس ساتھوں کا ذکر کر رہی تھی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا کہ رمضان کے دوران سوشل میڈیا پر کس طرح کا طفان بتمیزی آیا ہوا ہے اور ہم نے یہ سنا ہوئے بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان و مباری جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دو شیاتین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں تو لوگ بھی ظاہری بات ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا جو نفس ہے اس پہ بھی قابو پانا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے لیکن اب میں آپ کو دکھاؤں گی یہ جو ایک ویڈیو آپ سکرین پہ دیکھیں کہ ذرا پروڈیوسر صاحب چلائیے گا اس میں جو بچے موجود ہیں وہ آپ اس میں بڑی بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں بڑھ بڑھ کر بےہیائی لچرپن اگر میں کہوں لچرپن سے بھرپور جملے ایک دوسرے پر قص رہے ہیں اور یہ الفاظ نہیں سنوا سکتے ہم آپ کو نہ ہم آپ کو سنوا سکتے نہ کسی محفل میں کسی گھر میں یہ الفاظ بولے بھی نہیں جاتے اور مجھے پتا چلا کہ یہ اور جیسی جو بے شمار ویڈیوز ہیں یہ رمضان و مبارک کے مقدس مہینے میں بھی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہی ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہمارے اپنے بچے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان بچوں کو اس قسم کی بےہیائی سے بیرہ روی سے اور اس قسم کے تفان سے بچانے کے لیے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا پریکٹیکلی صرف باتیں نہیں کرنی ہوگی ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے پتہ نہیں ویڈیو دیکھئے کہ نہیں دیکھی ہے لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ ان کے والدین نے شاید نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ والدین اس طرح کی تربیت اپنے بچے کی کبھی بھی نہیں چاہیں گے بڑی تکلیف سے گزرتے ہوں گے ہر ویل کوئی بھی والدین نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے اس طرح کی باتیں کریں تو میرا نہیں خیال ان کے والدین کو پتہ ہوگا کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں میں شاید یہی سمجھتی ہوں کہ نہیں پتہ ہوگا اور اب پتہ چلا ہوگا کیونکہ ہم جیسے تمام لوگ کو جب پتہ چلا تو ان کے والدین کو بھی پتہ چلا ہوگا اور اس کے علاوہ جو حکومت ہے وقت ہے اس کو اس طرح کی ویڈیوز پر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں جو سیاست میں ہر پارٹی اس ٹائم پہ یوتھ پہ فوکس کر رہی ہیں یہ بڑے ہو کے نوجوان ہونے ہیں اور یہ ہمارا مستقبل ہیں ہم نے ان کو اگر آگ سے نہ بچایا تو پھر کوئی بھی اس آگ سے محفوظ نہیں رہے گا اچھا اب آپ یہ علمیاں دیکھیں ذرا کہ بے ہی آئی بے ہودگی کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں اور جو اصل ٹائلنٹ ہیں جو حق دار ہیں جن کو دیکھنا چاہیے جن کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے جن کو واقعی ساری معنی میں ٹرینڈ کرنا چاہیے کہ ٹائلنٹیڈ لوگ ہیں یہ ان میں ٹائلنٹ ہے یہ کچھ کر سکتے ہیں وہ سڑکوں پر یہ شاپر میں چاول اکٹھے کر رہے ہیں یہ ذرا ویڈیو دیکھیں گے بچے کی اور ہمارے لیے میرے کاسے ایک لما فکری ہے کہ ہم بطور معاشرہ جا کس طرف رہے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا ویڈیو آپ نے دیکھا کہ کتنا ٹائلنٹیڈ بچہ ہے اس کی ویڈیو کیوں نہیں وائرل ہوئی اور میرے کاسے ہمیں ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے ترقی کی شہرہ پر چلنے لیکن اپنا اصل نہیں بھولنے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی نئی اصل کو بتانا ہوگا کہ نمزان کا مہینہ کتنا مقدس ہے اس کے تقاضے کیا ہیں روزہ رکھنے سے ہمارے اندر کیا کیا صفات پیدا ہونی چاہیے کن کاموں سے خود کو روکنا ہے یہ سب کچھ ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا اور والد ہیں اپنی اولاد کو بتائیں تربیت کریں کیونکہ کل روزے قیامت ان سے تربیت کے بارے میں ہی سوال ہوگا کہ بطور مسلمان انہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے مابب بننا بہت مشکل کام ہے شاید اسی لئے کہ تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے اور اسی لئے جو ٹریننگ ہے تربیت کے لیے میرے خیصے رمضان کا مہینہ تو ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیں پورا مہینہ آپ ایک پریکٹس کرتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں جس کو پھر آپ اگلے پورے گیارہ مہینے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اس میں سیکھا صبر شکر اخوت رویداری کی تعلیم دینے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ رکھنا کیونکہ جو بھوک برداشت کر سکتا ہے اسے ہی کسی کا بھوک کا احساس ہوگا پھر پورا سال وہ کسی کا احساس بھی کرے گا احساس سے مجھے یاد آیا کہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں وہ بھی اس وقت بہت مشکل میں ہیں اور ہمیں عید کے ان لمحات میں جو عید قریب آ رہی ہے ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے رمضان و مبارک سے جو پہلے فلسطینیوں پر ظلم اور ہم دھائے جا رہے تھے اور قابض اسرائیلی ریاست نے جو زنگ ان پر مسلط کی ہوئی ہے وہ اب بھی جاری ہے ان بے قسوں بے بسوں نہتے غم کے ماروں کو رمضان میں بھی امان نہیں ملی اذا اب سوچئے گا کہ بہت بڑی وجہ میرے کہہ سے آپ میں سے بہت سنوں کوئی بات بہت بری لگے گی لیکن حقیقت ہے کہ بہت بڑی وجہ اس کی مسلم ممالک کی بے حصی ہے مسلمان ممالک کی بے حصی ہے جو میں احساس کی بات کر رہی تھی نا احساس کی کمی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ فلسطینی غزہ جنگ کی بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں آپ یہ ذرا سوچئے کہ اس رمضان میں جو غزہ کے رہنے والے انہوں نے آگ اور بارود کی بارش میں اپنی سہریان کیوں گے اپنوں کے جنازے اٹھائے ہوئے انہوں نے افتاریاں کیوں گے پانی سے روزے رکھے ہوں گے اور پانی سے ہی کھولنے ہوں گے اور کسی کو تو شاید پانی بھی نہیں ملا ہوگا کیونکہ اس تباہ کن جنگ میں اسرائیل نے فلسطینیوں سے ان کا سب کچھ تو چھین لی ہے والے دین کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو بارود سے چلنی کیا کیا حالت ہوگی ان والے دین کی ذرا اندازہ لگائیے اور چند چند دن کے چند سال کے بچے دنوں کے بچے گھنٹوں کے بچے بلکہ گھنٹے جن کی عمر چوبیس گھنٹے بھی نہیں تھی ایک دن بھی نہیں تھی ایسے بچے نومولود چھوٹے چھوٹے بچے اور ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے اور کچھ بچے دنیا سے چلے گئے ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی اور جن کے ماں باپ چلے گئے ان بچوں کی کیا حالت ہوگی بے رہم درندہ صفت اسرائیلی فوج نے معصوم نومولود بچوں کو نہیں بکشا اب ذرا سوچیں کہ چند گھنٹوں کے بچے جو میں بتا رہی ہے چند گھنٹوں کے چند دنوں کے جن کی عمر چند گھنٹے بھی نہیں ہے وہ ایک دن کے بھی نیننے پھولوں کو بے رہمی سے بے دردی سے ان درندوں نے مسل کے رکھ دیا ان کو ذرا خوف نہیں آیا ان کا ذرا دل ان کی رونی کام پی ہلاکتوں زخمیوں نقل مکانی بمباری سے ہوئی جو تباہی ہے اس کے اگر اداد و شمار میں ڈسکس کروں اس پر اگر نظر ڈالیں تو یہ جنگ نہیں بلکہ فلسطینیوں کی بقاعدہ نسل کشی دکھائی دیتی ہے اور گزشتہ چھ مینوں کے اگر میں بات کروں یہ گزشتہ چھ مینوں سے جاری یہ جنگ ہے اکیس وی صدی کی سب سے تباہ کون اگر میں کہہ دوں سب سے دب محلک سب سے دب پچیدہ لڑائی ثابت ہوئی ہے تو آپ اگری کریں گے اب گزہ میں جو شہید ہونے والے فلسطینی ہیں ان کی جو تعداد اسرائیلی خود مانتے ہیں آپ کو پتھ ہے وہ تقریباً تین تیس ہزار سے زیادہ ہیں اور اصل تعداد کا تو اندازہ ہی نہیں تیرہ ہزار بچے شہید ہوئے ہیں اس میں درہ سوچیں آپ اور پورے گزہ میں کوئی بیلڈنگ گھر مسجد سکول چرچ بھی اسرائیلی بربیت سے محفوظ نہیں رہ پایا اور حملے سے پہلے ذرا سنیے گا گزہ میں چھتیس ہاسپٹل کام کر رہے تھے اور اب صرف دس بچے ہیں چھتیس میں سے دس ہاسپٹل بچے ہیں اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا اور جو دس بچے ہیں وہ بھی تباہ حال ہیں سہولیات سے محروم ہیں مردہ خانوں میں لاش ہے رکھنے کی گنجائش نہیں ہیں قبرستان بھر گئے ہیں وہاں بھی جگہ نہیں ہیں اور رمضان میں بھی کسی مسلمان ملکی غیرت نہیں جاگی جو اس بربریت کو روکنے کے لئے کچھ کرتا بس مزمت پہ مزمت مزمت پہ مزمت مرمت کرنے کے لئے کوئی آگے نہیں آیا اقامہ متحدہ نے جنگ بندی کی جو قرارداد ہے منظور کر لی لیکن اس پر عمل کرانا اس کے بس میں نہیں ہے عمل کس نے کروانا ہے اب جو فلسطینی ہیں ان کو خوراکی کمی کا بھی سامنے ہیں کہت جیسی صورتحال ہے ماں پہ پینے کا پانی نہیں ہیں لوگ پیاسے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں اپنے فلسطینی بھاہب ہو لیے گا اور جو تنظیمیں فلسطینیوں کی امداد کے لئے کام کر رہی ہیں ایکٹیو ہیں سرگرم ہیں ان سے بھرپور تعاون کریں رمضان مبارک میں یہ بے بس بربریت کا شکار رہے ہیں تو اب عید بھی آہوں سسکیوں فریادوں کے ساتھ منائیں گے کاش اللہ ہمیں یہ توفیق دے حمد دے طاقت دے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں جو کر سکیں کر سکیں میں آواز اٹھا سکتی ہوں میں وہ اٹھا لیتی ہوں دعا کے لئے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ان کے لئے ان کے دکھ دردگرم بانچ سکیں کسی طرح ان کے گموں کا مدعویٰ کر سکیں اور یہی پیغام رمضان ہے اور میرے خیال سے یہی پیغامیں انسانی ہیں دیں آپ سے ملاقات ہوگی بریٹ کے بعد ویلکم بیک ناظرین دو خبریں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ دونوں خبریں معیشہ سے متعلق ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ یہ حکومت نے بینکوں سے گزشتہ دو ماہ کے دوران سات سو ارب روپے اضافی کرزے لیے جس کے بعد ان کا حجم سنتالیس کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشی ترقی کے لئے جو مشکلات ہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ریکارڈ ٹیکس وصولیوں کے باوجود ریکارڈ کرزے حکومت کے بھاری اقراجات کو بھی ظاہر کرتے ہیں اچھا اب دوسری خبر ذرا سن لیجئے کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ جو پیکج ہے اس کے ملنے سے پہلے ہی سرکاری افسران کے لیے حکومت نے چار اضافی تنخواہوں کی منظوری دے دی ہے یہ فیصلہ حکومت کے کفائیت شاری کے دعوے کی نفی کرتا ہے عوام مہنگائی کی برسے بھلے مشکل میں مگر سرکاری افسران کی موجیں لگی ہوئی ہیں اب سوال یہ کہ ایسے میں معاشی بہتری کیسے آئے گی اور چند دن پہلے عالمی بینک اور گلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی کی تھی لیکن فیل بک تو یہ مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آئی ہے اور ادارہ شماریات کا جو حساس قیمت انڈیکس ہے اور ہی کہانی سنا رہے ہیں اب خبریں اور ہیں اور زمینی حالات کچھ اور ہیں سمجھ سے باہر ہے پھر سوال یہ کہ عالمی دارے پاکستان کی معاشی حالت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی کی جو پیش گوئی ہے وہ کن بنیادوں پر کر رہے ہیں اور اسی کا جواب لینے کے لیے میرے ساتھ ایک معزز مہمان موجود ہیں میرے خیال سے معیشت کے میدان سے اگر آپ نے کچھ جاننا ہو تو ان سے اچھے مہمان ہو نہیں سکتے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے پاشا صاحب پہلے یہ جو عالمی بینک کی آؤٹلوک ریپورٹ پھر بلومبرگ اور اب اقوام متحدہ نے بھی پاکستان میں معاشی شرع نموم تیزی اور مہنگائی میں کمی کی پیش کوئی کی ہے آپ ان ریپورٹ اور پھر جب زمینی حالات کے ساتھ ہم یہ کمپیریزن کریں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ذرا سمجھ سے باہر ہے آسان الفاظ میں ذرا سمجھائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جرسل اس وقت کچھ حالات ایسے ہیں کہ بعض ایسا لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں پھر کوئی اور خبر آتی ہے اور پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک بالکل جسے کہتے ہیں ملا جللہ رجحان ہیں اب آپ نے ورلڈ بینک کے جو ریپورٹ ہے اس میں جو انہوں نے پورکاسٹ کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال شرع نموم جو ہے وہ صرف صرف ایک آشاریہ آٹھ فیصد ہوگا یعنی کہ جب آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے پچھلے سال منفی رہا اور اس سال ایک آشاریہ آٹھ فیصد صرف تو یعنی کہ ہمارا جو آبادی کا اضافہ ہے سالانہ وہ ڈھائی فیصد ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ فی قس آمدنی میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دو سال کے اندر تین فیصد سے بھی زیادہ کمی آئے گی اب اس کے نتیجے میں حالات تو یقینا ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پر جو میڈی کلاس کے لوگ اور جو ورکنگ کلاس اور غریب طبقہ جو ہے ان کے حالات بہت حد تک اور خراب ہو چکے ہیں ہیں اور ہوں گے اچھے سے بھی زیادہ ہوں گے پاشا صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ جب آپ یہ اگلے سال کبھی وہ کھینچ کانچ کے کہہ رہے ہیں کہ شاید دو سے ڈھائی فیصد ہو شرع نموم تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن مہنگائی میں جو کمی بتائی جا رہی ہے سر کہ یہ ایک دوزار پچیس تک شاید گیارہ فیصد تک ہوگی اس کی کیا سمجھ آئے پھر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو بین الاقوامی ادارے جو ہمارے ساتھ جن کا رشتہ ہے وہ خود نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ خراب پچھر نظر آئے اس لیے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو انہیں بھی پریشانی ہوتی ہے اس کے خرزے واپس کننے ان کے ہوں بات دراصل یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ورل بینک والے کہ اس سال تقریباً پچیس فیصد ایوریج رہے گا اور اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پندرہ فیصد پہ آ جائے گا اب کیسے آئے گا آئی ایم ایف کا نیا پروگرام ہم کوشش کرنے لانے کے لیے تین سال کے لیے یہ شاید ہمارے چوبیس وے پروگراموں میں سے سب سے سخت پروگرام ہوگا اچھا جی اس لیے کہ حالات آپ کے بہت خراب ہو چکے ہیں آپ تو ہر سال تقریباً بائیس سے پچیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے کہاں سے آئیں گے پیسے اچھے آپ نے بلکل اپنے بیلٹ کو بلکل سختی سے ٹائٹل نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں خطرہ یہ ہے کہ روپے کے خدر میں پھر سے جرابت شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف ٹیکسوں کے نظام میں پھیلاو بڑھائیں گے وہ تو آئی ایم ایف تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پٹروگیم لیوی آپ نے لگائی تو سیلز ٹیکس جو کم کی ہے اس کو باپس لی آئیں اس طرح کہ پھر بجلی اور گیس کے نرخوں میں بے تہاشا اپنے کمیٹمنٹ کیا ہوا ہے اور ہونے والا ہے نتیجہ یہ ہے کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ورلڈ بینک والے بلکل تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو پندرہ فیصد مگر میں خوش ہوں گا اگر یہ اٹھارہ سے دیس فیصد کی رینج میں آ جائے جس طرح ملک کرزوں پر چل رہا ہے اور وزیراعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم کرز لے کر تنخواہیں دے رہے ہیں پھر فائد شاعری کا بھی بڑا چرچس کی بھی کھل کر بڑی بات ہوتی ہے پھر یہ جو میں نے ابھی آغاز میں ایک خبر شیئر کی تھی آپ نے بھی سنی ہوگی کہ یہ جو سرکاری ملازمین کو چار چار اضافی تنخواہیں دینا وہ بقاعدہ تئیس فیصد شرح سود پر کرز لے کر پاشا صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں مجھے علم اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک افیشلی خبر تو آئی نہیں ہے کہ یہ چار اضافہ ہونے والا ہے یہ بجٹ کے دوران یہ بات ہوتی ہے سر یہ وزیراعظم آفیس کے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے خبر آئی ہے وہ ان کے لیے ہوگا خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے پرائمئنس کے صاحب درہ لمبے گھنٹے رکھتے ہیں ان کو اوبر ٹائم کے لیے شائد کیا ہوگا مگر پورا نظام میں اس طرح کے اضافہ غیر ممکن ہے پچھلے سال ہی آپ نے بہت بڑا اضافہ دیا تھا افرات عزر کی وجہ سے سر کی ہے ویسے پرائم منسٹر آفیس کے لیے جو ان کے ملازمین ہیں اچھا ویسے آپ نے کوائنٹ ریز کیا ہے کہ اوبر ٹائم وہ کام زیادہ کرتے ہیں تو اگر اوبر ٹائم لوگ زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر میرے خیال سے جسٹیفائیڈ ہے شاید اگر ان کو مگر یہ سب کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے سب کے لیے نہیں ہے اچھا پاشا صاحب یہ جو نجکاری کے حوالے سے یہ جو ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ ہو رہی ہے نجکاری کا جو معاملہ ہے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ یہ جو معاملہ ہے کہیں جا کے اٹک جاتے ہیں یہ معاملہ آپ کے مطابق اب کتنا جلدی اس کاؤنٹ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے اور یہ کتنا ضروری ہے ضروری تو خیر بہت ہے اور ماشاءاللہ ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے SIFC اور اس ادارے سے امید یہ ہے کہ اس کاؤنسل کی وجہ سے باہر سے انویسمنٹ بے تہاشا آنا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ یہ کاؤنسل جو ہے ایز آف انویسمنٹ کی طرف ان کا رجحان ہے اور انہوں نے بہت اچھے شعبے ڈھونڈ لیے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جون پچھلے سال یہ خائم ہوا تھا پیدارہ ہم نے پیچھ میں خبر یہ دی گئی تھی کہ اگلے تین سال میں اللہ کے فضل سے ستر ارب ڈالر انویسمنٹ آ جائے گا پاکستان میں پرابلم صرف یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے اس سال کے آٹھ مہینے میں ایک ارب ڈالر بھی نہیں آیا ہے ہم سب بہت اپاس ہیں ہمیں تو اتنا بھروسہ تھا کہ ایسا ای ایف سی جو ہے پاکستان کے سارے مسائل حل کر دے گا مگر اب دیکھیں ابھی تک تو وہ ہوا نہیں ہے کیا تو لیکن سر ابھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایس ٹو ارلی کہ ہم ابھی سے ایکسپیکٹ کریں ابھی ہمیں پھر ٹائم کا ویٹ کرنا چاہیے مگر انہوں نے کہا تھا کہ ستر ارب ڈالر تین سال میں لے آئیں گے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایسا ایف سی نے جو پروجیکٹس وغیرہ ایڈنٹیفائی کیے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو کوشش بات یہ ہے کہ جو سعودے اربیہ کا وزٹ ہے ہمارے پرائم مینیسٹر کا وہ بہت خروشل وزٹ ہے انشاءاللہ ہگر اکران پرنس کے ساتھ باتچیت ہوتی ہے اور یہ تیہ ہوتا ہے کہ سعودے اربیہ اب پاکستان میں انویسمنٹ کرے گا مائننگ سیکٹر میں وغیرہ وغیرہ تو پھر جو ایسا ایف سی کی جو کھائش ہے اور ٹارگٹنگ ہے وہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہو جائے سر جتنے بھی فیلڈز کو یہ کور کر رہے یہ اگر ہم دیکھا جائے دیکھا جائے تو ایگری کلچر ہے اس میں ذرات ہے مائنز ان منرلز ہے آئی ٹی ہے ڈیفنس پروڈکشن ہے اگر واقعی جو مطلب پلاننگ ہے اور اچھے طریقے سے پوری نیت کے ساتھ اس پہ کام کیا جائے تو پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کتنا فائدہ ہوگا ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان میں میری بزارش یہ ہے کہ باہر سے زیادہ انویسمنٹ صرف اس وقت آئے گا کہ آپ کے حالات کچھ حد تک سم لیں گے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے پچھلے سال دو ہزار بائیس تئیس کے سال میں آپ نے جو پرافٹ جو ہم ملٹی نیشنل کمپنیز جو پاکستان میں کام کرتے ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کیا ہے باہر سے پاکستان میں ان کا پرافٹ کی ریپیٹرییشن آپ نے اسی فیصد کم کرتی ہے اور اس وقت چپ چاپ سے بہت سے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جس میں شیل بغیرہ بڑے نام ہیں وہ چپ چاپ سے پاکستان چھوٹے جانا چاہے ہیں اس لیے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں ہمارے پاس فارن ایکچینج کی اتنی کمی ہے کہ اگرچہ وہ انویسمنٹ کریں اب آپ دوسری طرف دیکھئے کہ چائنیز کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں ان کو ہم پر پیمنٹ فر نہیں کر رہے ہیں وہ بھی پروفٹس نہیں بھیج پا رہے ہیں تو دیکھئے جب تک حالات بہتر کسی ملک کے نہیں ہوتے ہیں اس طرح کا ایکسپیکٹیشن کے ستر ارب ڈالر آ جائیں گے تین سال میں یہ ایمبیشیس ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ پاشا صاحب کہ آپ نے ابھی حالات کے حوالے سے بات کی جتنے بیمارے معاشیات ہیں معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں ایکانومی پر بات کرتے ہیں اور آپ سے بہتر کون ہوگا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے ہاں سیاسی استعقام نہیں آئے گا معاشی استعقام نہیں آسکتا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ لیں کہ لازم و ملزوم ہے اب اب سیاسی استعقام آگے بھی ہمیں تھوڑا سا آتا نہیں دکھائی دیتا ہے مطلب ویٹ تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے حکومت آ جائے گی اور ایک استعقام دیکھنے میں آئے گا اب عید کے بعد جس طرح کے پی ٹی آئے والے مولانا فضلرمان صاحب کی جو پارٹی ہے اور بھی کچھ جو پارٹیاں گرینڈ الائنس بنا کے سڑکوں پر نکلنا چاہ رہی ہیں تو یہ ہماری معیشت کو کس حد تک متاثر کرے گا یقینا دیکھئے اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہے پاکستان جس حال میں اس وقت ہے اگر ہمیں پاکستان کو بچانا اور آگے لے جانا ہے اللہ کے بسل سے تو اس وقت ہمیں ساری سیاسی طاقتوں کو ایک جگہ بیٹھ کر ایک جسے کہتے ہیں چارٹر جو اب ڈیموکرسی جس طرح بنایا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ چارٹر بنائیں میجر ریفارمز میں اگریمنٹ کر لیں اور جلد سے جلد ان کی امپلیمنٹیشن کریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آئی ایم ایف پروگرام جو ہم نیگوشیٹ کریں گے اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی دقت آئی گی پچھلا پروگرام کو تو آپ نے ضائع کر دیا تھا بری طرح سے آپ نے اس کو فیل کیا تھا جو ڈو ہزار انیس سے دو ہزار تریس کا پروگرام جو تھا تو کہا یہ اس طرح سے پھر سے آپ کریں گے اور اس دفعہ اگر آپ نے کیا تو خدا نخواستہ آپ کو دیوالیے سے بچانا بہت بہت مشکل ہو جائے اچھا یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکرسی کی آپ نے اگزیمپل دی تو اکانومی بھی بڑا ضروری ہے لیکن اس کے لئے تو پھر سب کو مل بیٹھنا ہوگا اتنا آسان ہوتا اگر ایک پیچ پر آ کے مل بیٹھنا اور قومی مفاد کے لئے میرے خواہ سے اپنے مفادات کو پیچھے پھینک کے آ جانا چاہیے ایک پیج پر یہی ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دینے کے مترادف ہوگا لیکن سر بہت سے لوگ اپنی ذاتی اناوں اپنی رنجشوں کی وجہ سے اپنے مفاد کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے ہوتے اس معاملے کو اس کی حساسیت کو تو پھر اس کے بغیر یہ چیز کیسے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ implement ہو سکتی ہے دیکھیں خدا نخواستہ میں کہتے ہوئے مجھے اتنا افسوس ہے کہ خدا نخواستہ حالات اس حد تک خراب ہو جائیں کہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت مشکل ہو جائے خدا نخواستہ default کی طرف آپ کا اشار ہے جی بالکل اور دوسری کی طرف اگر آپ جی بالکل کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ کے یہاں افرات ازر آپ تیس فیصد سے گھمرا گئے افرات ازر کی رفتار ستر ہسی فیصد ہو جائے گی اور پھر آپ خدا نخواستہ ایک وہ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں جسے ہم بعض وقت دوسرے ملکوں کے کانٹیکس میں کہتے تھے عرب سپرین اس کے آگے میں کہنا نہیں چاہتے ہیں سر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم بڑوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں مطلب حکومتی پالیسیں پر کھل کے تنقید کریں گے ہمارے جو وزیر خزانے ان کی کوئی نہ کوئی بات پکڑ کے میڈیا بھی تنقید کرے گا میڈیا کا رائٹ ہوتا ہے یوٹیوبرز آپ دیکھ لیں کہ کھل کر تنقید کریں گے وہاں بھی کریں گے جہاں نہیں بنتی ہوگی اچھی چیز نہیں دیکھیں گے بری چیز بتائیں گے بڑھا چڑھا کے بھی دکھائیں گے پنگ کو میرون کر کے بھی دکھائیں گے لیکن ہم لوگ انڈویجولی اپنے اوپر کام نہیں کرتے ہیں فور ایکزمپل کہ کوئی بھی چیز ہے ذکیرہ اندوزی کرتے چلے جائیں گے ذکیرہ اندوزی جو آپ کریں گے تو اس کے جو پھر آگے سرات ہوں گے وہ آپ کو بھی پتہ ہے ہم اس چیز کے لیے اپنی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں پھر میں دیکھتے اکثر کہ ہم سبزی یا ابھی فروٹ لینے جاتے ہیں تو ریٹ لیس نہیں لگائی ہوتی اپنے منمانے ریٹ بتائے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے پوچھنا پڑتا ہے وہ بھی پڑا لکھا مندہ پوچھ سکتا ہے کہ ریٹ لیس دکھائیں یہ کس ریٹ پہ آپ کی نرکھوں پہ بیچ رہے ہیں کیا کیا آپ نے ریٹ لگائی ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں انڈویجولی اپنے اپنے اوپر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے جیسے آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں کرسمس آتی ہے کوئی تہوار آتا ہے تو وہاں پہ سیل لگ جاتی ہے چیزیں سستی کر دی جاتی کہ میکسیمم لوگ اس کو انجوائے کر سکیں لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اید آئے گی تو چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی قیمتوں کو آگ لگ جائے گی تو بطور مطلب انڈویجول پاکستانی ہر بندے نے اپنے اوپر کتنا کام کرنے تاکہ پھر ہم ہر تمقید حکمرانوں پر کرتے چلے جائیں یہ تو غلط ہے نا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بطور قوم کتنا کام کرنے ہیں اپنے بلات کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں کوئی میرے خواہ سے کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے بات دراصل یہ ہے کہ خیمتوں کے بارے میں کچھ پچیس تیس سال پہلے ایک نظام موجود تھا جسے ہم پرائس کنٹرول نظام کہتے تھے اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت مناسب طریقے سے جو وہاں کا دسٹرکٹ کلیکٹر ہوتا تھا یعنی کہ ٹپٹی کمیشنر اس کا نظام جو تھا اس کی لوگ اسے امپلیمنٹ کیا کرتے تھے اور نظام چل رہا تھا ہمارے ہاں گووننس کا جو کولیپس ہوا ہے پاکستان میں اس کا ایک نمائی ایکزامپل یہ فیلیر ہے پرائس کنٹرول کو مینٹین ہم بالکل بالکل نہیں کر پا رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کرنا پڑے گا اس لیے کہ دیکھئے ایسا سیچویشن میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ اگر ہم مشکلات میں پھر سے زیادہ پھنس جائیں تو پھر تو حالات اس حد تک خراب ہو سکتے ہیں کہ آؤٹ آف پنٹرول خدا نہ خاصتہ نہ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب آپ کے وقت کے لیے ناظرین آپ سے ملی بریک کے بعد اور بریک کے میں بات کروں گی گجرات کے قصہ آپ نریندر مودی کی ناظرین اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ گجرات کا قصہ آپ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس کے ہاتھ صرف بھارتی مسلمانوں کے خون سے نہیں رہنگے بلکہ بودی دنیا بودی دنیا میں ہونے والے متعدد دہشتگردی ٹارگٹ کرنے کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے اور اس بات کی گواہی کینیڈا کے وزیر آزم نے بھی دی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی اس پر مہرے تصدیق لگائی اور برطانوی اخبار نے پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کے ثبوت پیش کی ہے اور اب خود وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بھارت کی سرپرستی میں دہشتگردی کی کاروائیوں کا اعتراف کر لی ہے راجنات سنگھ نے بھارتی ٹی وی کو انٹروی کو دوران کہا کہ اگر کسی بھی پڑوسی ملک سے بھارت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مو توڑ جواب دیں گے اگر وہ بھاگ کر پاکستان جائے گا تو پاکستان میں گھس کر ماریں گے راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے واضح کر دیا ہے کہ یہ پالیسی بلکل درست ہے اور بھارت پاکستان بھی سے سمجھنے لگا ہے میں کہتی ہوں راجنات سنگھ مو سنبھال کر بات کرو تمہاری اوقات نہیں ہے گھس کر مارنے کی پہلے بھی تمہارے دہشتگردوں نے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی پھر دیکھا کہ ہوا کیا اب ہی نندن کے ساتھ پاکستان نہیں تم دہشتگرد بھیجتے ہو تم اور تم نے کلبورشن کو بھیجا پاکستان میں دہشتگردی کرنے کے لیے تم نے کینیڈا میں دہشتگرد بھیجے خالستان پاکستان رہنوہ کو قتل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے وقت میں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان دہشتگرد بھیجتے ہیں تمہیں بے گناہ لوگوں کو دہشتگردی کی بھیجن چڑھانے پر شرم آنی چاہیے لیکن تم بھی تو موڈی کے چیلے ہو تمہارا شرم سے کیا کام تم لوگوں کو شرم آتی نہیں ہے پاکستان کے دفترے خارجہ نے بھارتی وزیرے دفاع کی ریمارکس کو اشتیال انگیز قرار دیا اور دفترے خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کو بھارتی دہشتگردانہ کاروائیوں کے ثبوت فرہم کر چکا ہے اب بھارت کا پاکستان میں ٹارگٹ کیلنگ کا دعویٰ احتراف جرم ہے عالمی برادری بھارت سے اس گھنونے اقدامات پر جواب طلب کرے اور بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کسی پیجاریت کے خلاف خود مختاری کے دفاع کے لیے پور عظم ہے اور میں بھی عالمی برادری سے کہتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کے مطالبے پر کچھ نہیں کیا موڈی کے کالے کرتوتوں سے آنکھیں بند کیے رکھیں اب یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچ چکی ہے امریکہ میں بھی بھارتی دہشتگرد خالستان رہنم بنانے لگے ہیں اب بھی وقت ہے نریندر موڈی کو نگام ڈال دو ونہ یہ درندہ پوری دنیا کا منطباہ ہو برباد کر سکتے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے اپنے بہت خیار رکھے کال لانے کے پانے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے